ہیلو دوشتوں ٹھیک ہیں آپ لوگ چلیے تو آج کچھ بات کرتے ہیں ہم لوگ اپنی پانی کی سندھتہ پہ کہ ہم لوگ کتنا سندھ پانے پی رہے ہیں یا جس کو ہم لوگ انہیں سندھ مان لیا ہے وہ کتنا سندھ ہے تھوڑا شاہد پیچیدہ لگ رہا ہے بات مطلب کہ جس کو ہم لوگ انہیں سندھ مان لیا ہے جیسے کہ ہم لوگ آرو کا پانی پیتے ہیں یا اور بھی فیلٹرائیز پانی پیتے ہیں وہ کتنا سندھ ہے ہمارے لیے کیا اس میں سے جو بھی ہم لوگ نکال کر کھلاتے ہیں آرو سے پانی وہ ہمارے شریر کے لیے ایک دم لاکھتا یا کھائے ہیں اسی پر چرچہ کرتے ہیں آج تھوڑا شاہد دیکھئے جو آرو ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں یا ایک مارکیٹنگ کا حصہ ہے اس کو ہم لوگ کر سکتے ہیں یا باجاروات کا حصہ ہے جو ہم کو آ کر یہ بات کہتا ہے کہ آپ جو پانی پی رہے ہیں آپ کے گھر سے جو پانی نکل رہا ہے گھر سے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ بورنگ کروائے ہوئے اپنے گھر میں یا چاپا کل جو لگا ہوا اس کا پانی ٹھیک نہیں ہے آپ آرو کا یوچ کریے اور گھر میں آپ کو اس طرح کر کے کچھ پیشے لگتے ہیں اور آپ آرو لگا لیتے ہیں وہ آرو کیا کرتا ہے کہ آپ کا ایک لٹر پانی بنانے میں قریب قریب تین لٹر پانی برباد کر دیتا ہے مطلب کہ چار لٹر پانی ہو تو اس میں سے ایک لٹر پانی وہ بناے گا آپ کے لئے اور تین لٹر پانی ہو گر جاتا ہے سوچئے کہ کتنی بربادی ہے ہم لوگ پانی کتنی بربادی کر دیتے ہیں ایک لٹر کے لئے اور وہ بھی جو ایک لٹر سدھ ملتا ہے جس کو ہم لوگ کہا شکتے ہیں کہ وہاں پہ ہم تیریش چیک کرتے ہیں اس کا تیریش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل ڈیجولڈ صولیڈ کتنے اس میں صولیڈ ڈیجولڈ ہیں اگر ایسا مانا جاتا ہے کہ تین سو یا اس کے نیچے دھائی سو اور تین سو کے بھی اس کا اگر تیریش ہو تو ایسے پانی کو مانا جاتا ہے کہ وہ پینے لائک ہے سدھ ہے دم سدھ دمشتی ہے یہاں قریب قریب پان سو تک مانا جاتا ہے کہ اگر تیریش ہو تو وہ پانی پینے لائک ہے اس کے اوپر تھوڑا سا دکت ہے آٹھ سو نو سو تک اگر تیریش پہنچ جاتا ہے تو اس کو لگ بھگ مانا جاتا ہے کہ پانی کسی بھیشتی تھی وہ پینے لائک نہیں لیکن جو ہم لوگ آرو کا پانی یوچ کر رہے ہیں دھائی سو تین سو کے لیول پر اس کو چک کر رہے ہیں مطلب کہ اس میں سے وہ چیزیں نکال دے رہے ہیں اس میں سے شولڈز کو اور اتنا لیول بنا کر کے جو پی رہے ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں ویسی چیزیں نکل جا رہے ہیں جو ہماری لئے بہت جروری ہیں اس طرح کے پوسک تر تو نکل جا رہے ہیں جیسے اس میں سے اگر ہم لوگ اگر دیکھتے ہیں تو اس میں سے مگنیشیم نکل جاتا ہے باہر جنگ نکل جاتا ہے کوپر نکل جاتا ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے شش مکروش کے ساتھ ہی نکل جاتے ہیں جو ہماری سریر کے لئے بہت لگ دائق ہیں اب اس کی کمیش سے اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل آر و پانی پینے والے لوگوں کو اس طرح کے اور بھی پانی جو ہے ان کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے اور اس طرح سے تمام طرح کرو کڈنی سے سمبندی لیور سے سمبندی یا پھر کاش رکتے ہیں کہ اپنے ہرڈ سے سمبندی بہت سارے جو ہیں ہم لوگ روگوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے یہ میں نہیں کر رہا ہوں یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آر و ہے اس کا ہم لوگ کو بیروز کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ہم لوگ جو گھر میں بورنگ یوج کرتے ہیں بورنگ کا پانی یا پھر چپاکل کا پانی اس کو بہت زیادے نہیں ایک پر اس کا ٹیلیش چیک کرنا چاہیے کہ اس کا ٹیلیش کیا ہے اگر بہت زیادے ہائی ہے آٹھ سو نو سو کے اوپر جاتا ہے تو ٹھیک کہ اس پانی کا یوج نہیں کریں گے اگر وہ تین سو ڈھائی سو سے پان سو کے بیچ میں ہے تو ہم کو نہیں لگتا ہے کہ پھر اور آروں کے پانی کی جو رت ہے اور جو اتنا پانی ہم لوگ برباد کرتے ہیں یہ تو کہیں سے بھی ٹھیک رہی ہے اب بتائیے کہ میں ابھی پٹنا سے بات کر رہا ہوں پٹنا جیلش ہے پٹنا سہر کے عبادی قریب قریب تیش لاک ہے اور یہاں کے لوگ قریب قریب روج تین کرون لیٹر پانی برباد کرتے رہے ہیں یہ میں نے نیوز پیپر میں پڑھا تھا تین کرون لیٹر پانی روز برباد کرتے رہے ہیں اپنے شیل جبکہ پٹنا میں قریب قریب جتنا گنگا تٹیے علاقے جتنے ہیں وہاں کا پانی برچیت ہے ٹھیک تھاک ہے انجی ٹی جو ہے انجی ٹی کا پورا نام ہوتا ہے آپ کا نیشنل گرین ٹی بیونل اس نے یہ کہا تھا کہ ایسا ہے جہاں پر پرتی لیٹر پانسو میلی گرام سے نیچے ہے اگر صالیٹ میں نے ٹی ڈی ایش جو ہے وہ پانسو میلی گرام سے نیچے ہے وہاں پہ ہم لوگ کو بیروت کرنا چاہیے وہاں آرو لگانے والے کو پرتیبندید کرنا چاہیے تو یہ آرو کا پانی بہت ہی اچھا نہیں ہے ہمارے لیے ہم لوگوں کو اپنا جو سمانے پانی پی رہتے وہیں اچھا ہے ایکچھلی ہوتا یہ ہے کہ جب آس پاس کوئی لگا لیتا ہے ہمارے گھر کے بغل میں جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی لگا لیتا ہے اس طرح کا اگر آرو لگاتا ہے تو ہم لوگ کو لگتا ہے کہ میرا پانی بھی ٹھیک نہیں ہے مطلب کہ دوسرے کو دیکھ کر ہمارا پانی برا لگنے لگا ہے جب تک یہ آرو نہیں لگا تھا جب تک یہ شدھ پانی کرنے کی مشینیں نہیں لگے ہوئی تھی تب تک ہم لوگ ٹھیک تھے لیکن جب سے آیا ہے تب سے اپنا پانی ہی گندہ لگنے لگا ہے تو تھوڑا سا سمجھداری برتنی چاہیے بہت زیادہ یہ نہیں کرنا ہے بس یہ ہی کرنا ہے کہ اس پانی کو ایک بار شک کر لینا ہے کہ پانی کے شتیتی کیا ہے ہم کو تو لگتا ہے کہ جو سوہ سوہ ہم لوگ جہاں پہ بھی ہیں چاہے آپ کہیں بھی جو آپ لوگ موٹر چلا کر کے جو پانی ایک بار اپنے لے بھر لیے وہ پانی سب سے سلطم ہے اس میں تمام طرح کے پوشک تک تو بھی شامل ہیں جو کہ ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہیں اور اس کی نہیں رہنے سے وہ سب چیزیں تو ہم لوگوں کو مل نہیں پا رہا ہے اس کی ریکاوری اب ہم کسی اور طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ پانی ہمارے لئے دنجرس ہو جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو پانی ہم لوگ یوجلس جو ہو جا رہا ہے پانی جو گر جا رہا ہے نالی میں بہ جا رہا ہے ہم لوگوں کو یہ پریش کرنا چاہیے کہ وہ پانی جو ہے وہ انہیں چیزوں میں یوج کیا جائے کپلے دھونے میں یوج کیا جائے برتن دھونے میں یوج کیا جائے یا اگر بھگان لگائے ہوئے تو اس میں یوج کیا جائے مطلب کہ اس پانی کا بھی یوج ہونا چاہیے پانی اس طرح سے جو آنا آج برباد ہو رہا ہے یہ آرو بنانے کا دیکھئے کہ مطلب یہ کیا ہے یہ ہمارے دماغ میں ایسا چیز بھر دے رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ پانی کتنا برباد کرتا ہے بتائیں شدھ پانی پینے میں جو پانی ہمارے لئے بہت جروری ہو شکتا ہے اس کو اگر برباد کر دیں گے تو دو پرسنٹ ہی ہے جل پینے لائک پورے پرتھوی پر اور دھیرے دھیرے اس کا بھی چھرون ہو رہا ہے تو بس آپ لوگوں اسے ہی اپیل ہے کہ تھوڑا سا تھوڑا سا رکھا جائے آرو کو میں نے لیک بھی دیا تھا یہاں پر کہ کیا اس کا ہوتا ہے ریجرب ریبھرش اسموسیس آرو کا پورا نام یہ ریبھرش کر کے اور ہم لوگوں کو پانی اس طرح سے پلا رہا ہے ٹھیک ہے آپ شدہ تم ہم کو جل پی رہا ہے پلا رہے ہیں لیکن آپ وہ چیز بھی نکال دے رہے ہیں جو ہمارے لئے بہت جروری تھا اتنا ہی کہنا تھا پروگو سے تو خیال رکھیں بھیان رکھیں اور مسترے خوش رہے اور کیا